اوکی جی اب ہم پڑھیں گے ڈیفیکٹس آف امیلو جنسس اس کو ہم براؤڈلی دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک ایک میں آتا ہے یعنی انوائرمنٹل جس میں کوئی بھی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرا اس میں آ سکتا ہے جنیٹک اب سب سے پیرے ہم ڈسکس کرتے ہیں جنیٹک کو جس میں آ جاتا ہے اس کی براؤڈ تین کٹیگریز کی یعنی ایکسلینٹ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا آٹوسومل ڈومینٹ آٹوسومل ریسیسیو ڈسکلینگ میں یہ زیادہ تار موسٹ پرومنٹ ہوگا میلز میں کیونکہ اگر تو ایکسلینٹ اس کی ٹرانسفر ہوتا ہے تو میلز میں کیونکہ میلز میں ایک کوپی چاہیے تو میں ایکسسلینگ آٹسومل ڈومینٹ یہ اگر ایک کوپی بھی آجائے چاہے میل فیمل دونوں میں ایک کوپی بھی آجائے تو یہ ڈیزیز امیلو جنسز امپرفیکٹر ہو سکتی ہے اور اس حصہ میں ہمیں بہت کوپیز چاہیے ہوتی ہیں اگر ہم امیلو جنسز امپرفیکٹر کو دیکھیں تو اس کو ہم برادلی تین ٹائس میں ڈیوائیڈ گیتے ہیں ہائپو پلاسٹک، ہائپو کیلسیفائیڈ اور ہائپو میچوریشن اب جو ہائپو پلاسٹک ہوتی ہے یہ تب ڈیفائٹ ہوتا ہے جب میٹرکس سکریشن ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ کو امیلو جنسز یاد ہو یا ہارٹ ٹیشو فرمیشن یاد ہو تو یہ تب بات ہے جب میٹرکس سکریشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ ہائپو پلاسٹک ہے کہ ہائپو مین لیس تو پلاسٹک مین یہ جو میٹرکس سکریشن یا ارگینک میٹیریل ہے تو کیونکہ یہ لیس میٹرکس سکریشن اس میں ہوتی ہے جب ھاگا تو انیمل کی تیکننگ ہوگی وہ ھاگی انیمل کا تکن ہوتی ہے تو تکن کی نتیجے میں کیا ہوتا ہمیں نے تینڈیل نظر ہوتا ہے انیمل صحیح سے بنا وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو انیمل صحیح سے بنا وہ نظر نہیں آئے گا جس کی وجہ سے جو دانت ہوتا ہے آپ کوкая mobil یائلوش یا دارکش نظر ہوتے ہیں ملیو جنیسے ایمپورفیکٹا کے گرز میں کیونکہ اس میں حالپابل بلسٹ میں کیا ہوتا ہے جو ان ایمل لیئر ساتھے لوگہ تھی وہ ان ایمل لیئر اس کیونکہؤمنیک میٹرکس less سکرید ہوا ہے اب اس میں جو سیکنڈ آد گیا اس میں یہ کہ हائپو کیلسیفائیڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائپو کیلسیپائیڈ میں ہوتا ہے یہ کیzosہویا ہے جو ان ایمل میٹرکس سکرید تو ہو گیا ہے لیکن اس میں کیا کہتے ہیں اس کی جو کیلسیفیکیشن ہے وہ صحیح سے نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا جو ارلی کیلسیفیکیشن ہے وہ صحیح سے نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا تو اس کے وجہ سے اس کی سکرینٹھ لوگی کیونکہ سکرینٹھ کون دیتا ہے انورگینک لیس سکرینٹھ اس کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جو تھرڈ بار آتی ہے ہائپو میچوریشن اب جو ارلی میچوریشن تھی تو اس میں ہوئی تھی تھرٹی پرسنٹ اب اس میں 96% تک انورگینک میجوریشن ہوتی ہے انورگینک کونٹینٹ آتا ہے تو اس میں جو ہائپر میشوریشن ہے اس میں کہا ہوگا بھی یعنی ہائپر میشوریشن جو کیلسیفائیڈ تھا 30% یہ 96% تک نہیں جائے گا 96% تک نہیں جائے گا جس کی بھی لیس سٹرنٹ ہوگی لیکن یہ پھر بھی جو ہے انہیں دینڈین سے زیادہ سٹرنٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس میں چینجز آتی ہے اور یہ امیروزینسس امپروفیکٹرک ہم کیسے سے نظر آتا ہے جو اس میں جو جینز ہوتے ہیں جن میں میوٹیشن آتی ہے وہ ان میں ایک جو آ جاتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون ہے ہمارے پاس ایمیل ایکس نمبر ٹو جو کہ ایمیل ایکس پروٹین ایمیل ایکس اینم نمبر تھری پہ ڈیل ایکس تھری آ جاتا ہے اور فیم ایٹی تری ایچ نمبر فیفٹ پہ آتا ہے اس میں ایم ایم پی ٹوانٹی نمبر سکس پہ آتا ہے کل کے کلگرائن فور سیون ڈیو ڈی ریپیٹ ڈومین سیونٹی ٹوانٹی عیم جب ان جینز میں کیونکہ یہ ہوتے ہیں میروجینز میں ان میں اگر چینجز آئیے تو یہ میروجینز انٹر فیکٹ اور یہ چیز دکھا سکتے ہیں اب ہم نے یہ تو دیکھت جنیٹک اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انوائرمنٹل کیا ہو سکتا ہے آپ کے انوائرمنٹل میں ایک فیموس ڈیزیز جو کہ انہیں امیرے جنسز کے افکٹ کرتی ہے وہاں ہے فیبرائل ڈیزیز اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ فیبرائل ڈیزیز ہوتی ہے تو انیمل کی فرمیشن ڈیفیکٹیو ہوتی ہے ڈیفیکٹیو انیمل بنتا ہے ہمارے پاس اور ڈیفیکٹیو انیمل جو ہے نا وہ اسٹیٹک کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو جب یہ ڈیزیز ختم ہو جاتی تھی تو جو انیمل فرمیشن ہوتی وہ نور گلیڈ سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور یہ جس بھی ٹیتھ میں انفیکشن ہوگا تو اسی میں جو ہے نا یہ اسی کا انیمل ڈیفیکٹیو ہوگا سارے ٹیتھ اس میں نہیں ہوتے اس کے بعد آپ نے سنا گا کہ ٹیٹرا سائیکلین کے وجہ سے جو ہے نا ہمارے جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ سمٹم سہی نہیں ہوتے جب مدر جونا پیگننسی کے دوران ٹیٹرا سائیکلین اس لیے ان کو ریکمنٹ نہیں کی جاتی کہ ٹیٹرا سائیکلین جو بچوں میں امیلوجینس کو افیکٹ کرتی ہے اور یہ ٹیٹرا سائیکلین کراتی کہ یہ براؤن پیگمنٹیشن کراتی ہے براؤن پیگمنٹیشن کراتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے وجہ سے آپ کا جو دانت اور انیمل ہے اس کا کلر سہی نہیں ہوگا کلر پھر وہ ایستیٹک کنسرن اس کو ہوں گے اور یہ اس کا جو ٹیٹر سائیکلین کے افیکٹس ہوتے ہیں یہ اس کی ڈوز یعنی میگریچیٹ ہم کتنے دیتے ہیں اور ڈیوریشن کتنے تب یہ ٹیٹر سائیکلین ٹیرائپی چلاتے ہیں تو اس پہ جو ہے براؤن پیگمنٹیشن اس پہ ڈبینڈ کرتی ہے کہ کتنے ہوگی دوسرا اس میں آجاتا ہے فلورائیڈ انڈیوز ایفیکٹس یعنی اگر ہم لوگ فلورائیڈ دیں فائیو پی پی ایم سے زیادہ دیں پارٹس پر میلین سے زیادہ دیں تو یہ ایک تو یہ کر سکتا ہے موٹرلی نیمل موٹرلی کون سا ہوتا ہے جو کہ اس قوم کہتے ہیں اس کی سٹرنسٹ لیس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ایک پیچس پروڈیوز کر سکتا ہے یعنی ہائپر میڈلائز کے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس کیا ہیں ڈیفیکٹس ان امیلوجینس